اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے میں بھی الکش کرا بلکل ٹھیک ہوں تو صبح کا ٹائم ہے جی صفائیاں وغیرہ کریں صبح کی کچن وغیرہ کلین کریں تو وہی میری عادت ہے تقریباً میں ڈیلی ایسے چیک کرتی ہوں کہ نا مطلب جب برطن وغیرہ واش کرتی ہوں تو فریج میں چیک کرتی ہوں کوئی ایسی چیز پڑی ہو جو کسی چھوٹے برطن میں نکال کے رکھنے والی ہو یا پھر کوئی چیز ایسی جو کہ نہیں چاہیے مجھے یا کچھ بھی مطلب اس طرح کہ ایسے ایک بار فریج میں نظر دھڑاتی ہوں کہ یہاں سے کچھ سمیٹنے والا ہے یا نہیں تو وہ جو ہے نا میں نے سوچا اس کو بھی صاف کر لوں دو دن پہلے فریزر صاف کیا تھا اوپر والا یعنی وہ صاف کیا تھا تو یہ نہیں کیا تھا میں نے نا ایسے باری باری جب موقع ملے وہ کام کر لیتی ہوں تو ابھی میں نے سوچا اوپر کا تو ہوا تو آج یہ بھی کر لیتی ہوں تو پورا فریج کلین ہو جائے گا بالکل اور یہاں پہ میں نے فریج کو آف نہیں کیا تھا ایسے بس پان دس منٹ لگتے ہیں بہت زیادہ کچھ گندہ نہیں تھا نا بہت زیادہ برف تھی تو ایسے میں نے جانا ایک ایک جالی سے چیزیں ہٹا کے اس کے تو کپڑے سے اس کو جانا صاف کر کے تو ساری چیزوں کو واپس بس ایسے لگا کے صاف کر لیا پانچ سات منٹ میں یہ کام ہو گیا اس کے بعد کچن کو باقی صاف کیا اور صفائی وغیرہ کی اور آج کیونکہ فرائیڈے ہے تو فرائیڈے کو بچوں کو شاور دینا ہوتا ہے نیلز وغیرہ کاٹنے ہوتے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جو کام ہے نا ماشاءاللہ کافی ٹائم لے جاتے ہیں تو بس صفائی کے بعد سب سے پہلا کام یہی کی ہے زیانکور نے لادو لاکے تو اسے لٹایا یہ یہاں کھیل رہا ماشاءاللہ بہت آرام سے اس میں اب اس کو پتا چل گیا اب یہ چیزوں کو پکڑتا ہے اور یہ میٹ کا بھرپور یہ فائدہ اٹھاتا ہے اور ماشاءاللہ خوب کھیلتا ہے اور اتنے میں میرا بھی کام ہو جاتا ہے میرے لئے بھی ذرا آسانی ہو گئی اس کو نلا دی ہے اب یہ جب تک کھیل رہا ہے تب تک افان کو بھی نلا دوں گی کپڑے وغیرہ اس کے بھی نکال کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی کام کرتی ہوں ختم اور آج کا یہ موسم ہے بڑا اچھا صبح سے بلکل ایسی ہلکیل کی جب میں صبح اٹھی تھی نا تب سے ہلکیل کسی بارش ہو رہی ہے اور افان کو ابھی سکول سے چھٹیاں دو تین کچھ فیسٹیول تھا ان کا شاید کل تو دو چھٹیاں یہ تھرسڈی اور فرائیڈے کی تھی اور آگے سیچڑے سنڈے ویسی آف ہوتا ہے تو یہ تو ان چار دن گھر ہے تو ماشاءاللہ کافی کام بڑھ جاتا ہے ایک عبادت بھی ہوگی نا روٹین بن گی اس کے سکول جانے کی اور صبح ٹائم سے پھر اٹھنا تو اس میں کام زرہ جلدی ختم ہو جاتا ہے اور پھر جیسے دن سکول نہیں جاتا ظاہر ہے پھر لیٹ اٹھتی ہوں تھوڑا تو اس میں کام بھی کافی لیٹ ختم ہوتا ہے تو بس سارا کام کا آج ختم کرنے کے بعد اب یہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے تقریبا چار ساڑے چار بج رہے ہیں تو اب مجھے موقع ملا کہ میں تھوڑا موسم کو دیکھوں اور کچھ موسم کو انجائے کروں اور اس لئے میں نے تھوڑا سی ویڈیو بھی بنا لی بڑا اچھا سا ویو لگ رہا تھا ہلکی ہلکی سی بوندہ باندیا اور ہلکی ہلکی سی ہے نا تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے پچھلے دنوں کافی جو ہے نا گرمی ہو گئی تھی پھر دو تین دن سے ذرا ہلکا بھلکا تھنڈا گرم ایسے ہی چل رہا تھا تو آج فائنلی بارش ہو گئی اچھی سی اور ابھی جو ہے نا نوڈلز بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے پانی گرم انہیں رکھا تھوڑا سا اس کے اندر میں نے آئل ڈالا اور باقی کچھ ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نوڈلز بہت مزے کے چٹ پٹے ان کا مطلب وہ فلیوری جو ہے نا چٹ پٹا ہے اس کا نام ہی یہی ہے تو یہ میں نے پاکستان سے منگوائے تھے تو آج جو ہے نا موسم بھی کیونکہ کافی اچھا ہے تو اچھا ہو جب ہلکال کا تھنڈا تھنڈا موسم تو کچھ ایسا دل چاہتا ہے کچھ مزدار سا چٹ پٹا سا کھانے کو تو نوڈلز بنا لیے یہاں پہ افان کے لیے بھی افان بھی ماشاءاللہ شوق سے کھاتا ہے یہ اور میں تو کھاتی ہوں اس لئے میں نے اتنی دور سے منگوائے تھے یہ تو اس لئے جو ہے نا اب یہ گرم گرم سے جو ہے ہلکال کے تھنڈے تھنڈے موسم میں گرما گرم آپ اپنے نوڈلز انجوئے کریں گے اور اب بھی یہ جو ہے نا ہزبنٹ آئے ہیں سمان وغیرہ لے کر کچھ باہر سے سمان منگوائے تھا جس میں یہ گوشت وغیرہ ہے اور گوشت کیمہ یہ سب جب بھی آتا ہے تو یہ ساتھ میں ہرا دھنیا بھی آتا ہے سامنے بلکل شاپ ہے جو وہاں سے یہ سارا سمان آتا ہے تو ہرا دھنیا بھی جو ہے نا موسم بھی کچھ ایسا ہے دو تین دن چلتا ہے خراب ہو جاتا ہے پھر تو بس منگوانا پڑتا ہے اسے جب بھی پھر گوشت آتا ہے فریش وہ بھی منگوائے تھے باقی یہ بنگالی شاپ سے کچھ سمان منگوائے تھے باکر ہانی ہے اور کیک رس ہے چائے کے ساتھ کھانے والی چیزیں ہیں باقی جیسے موسم تھوڑا چینج ہو رہا ہے تو کبھی کبھار صبح ناشتے میں نہیں کچھ تھیل جاتا تو چائے کے ساتھ اس طرح کی چیزیں نا اچھی رہتی ہیں اور یہ ثابت لال مرچ ہیں یہ میں تڑکے میں اکثر یوز کرتی ہوں اور اب جو ہے نا میں لال مرچ جو ہے نا پیس کے پاورڈر بھی جو ہوتا ہے اسی کو میں گھر میں پیس کے نا تو یہ یوز کرتی ہوں مرچیں اس کے بعد یہ چائے کی پتی ہے جو یہ ٹی بیکز ہوتے ہیں یہ والے یوز کرتی ہوں میں یہ منگوائے ہیں تھوڑی سی چیزیں کچھ پڑی بھی ہوتی ہیں تو میں پہلے بتا دیتی ہوں اور ساتھ میں مولی بھی انہیں ملی تھی تو وہ بھی لے آئے ہیں سلاد میں یوز کر لیں گے یا دیکھوں گے اگر کئی دل چاہا موڈ ہوا تو پراتھے بنا لوں گی مولی کے نہیں تو ایسی اس کا کٹ کر کے اس کو جانا سلاد بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ کباب ہیں یہ بھی تقریباً گھر میں جانا ہمارے یوز ہوتے ہیں کافی اور کچھ مجھے سمجھ میں نہ آیا تو یہ کباب بھی فرائے کر کے یا کبھی ویسے بھی ہوتا ہے کچھ کھانے کو دل چاہے تو انسان کر لیتا ہے اس طرح کی چیز یوز تو ابھی کھانے کر رہے ہیں گوشت وغیرہ واش کر کے میں رکھ رہی تھی مطلب میں اس کو واش کر رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ میں کیا بنا ہوں جو کہ دن کا مشکل ترین کام ہوتا ہے سوچنا کہ کیا پکے گا اس کھانے میں تو وہیں سے میں نے جو ایک چکن لے لیا اور پالک پڑی تھی گھر میں تو میں نے سوچا پالک گوشت بنا لیتی ہوں تو سمپل سمپل طریقے سے جلدی جلدی بنانے والی ہے پیاز کو تھوڑا سا براؤن کیا اس کے اندر چکن کو ایڈ کیا اور چکن کا تھوڑا سا کلر چینج ہونے کے لیے میں نے اس کو کور کر دیا دوبارہ اور یہاں پہ پالک بوائل ہونے رکھی یہ بوائل ہوتی ہے ویسے فریز ہوئی ہوئی لیکن نا کیونکہ فریز ہوتی ہے تو اس کو ذرا ایک بار پانی میں میں بوائل دیلا لیتی ہوں کہ وہ الگ ہو جائے اور یہاں پہ باقی سارے مسالے ہیں ٹماٹر لی ہیں میں نے چار اور ہری مرچیں ہیں نمک مرچ ہلدی اور دہیں دو چمچ دہیں لیا تقریبا اور ایک چمچ نمک تھا ایک چمچ سوری لال مرچ کا اور آدھا چمچ ہلدی اور دو تین تقریبا ہری مرچیں لیا اور ٹماٹر میں نے چار اس لیے لیا کیونکہ پالک بھی ہے اور گوشت بھی ہے تو ظاہرہ دونوں کے حساب سے تھوڑا سا مسالہ ہونا چاہیے اچھا سا تو بس یہ ساری چیزیں جو ہے ایک ساتھ ہی میں نے پلیٹ میں رکھ لی ہی تھی ٹماٹر کے میں چل کے اتار کے ہمیشہ یوز کرتی ہوں اور باقی نمک مرچ تو ظاہرہ انسان ہر کوئی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یوز کرتا ہے اور ثابت گرم مسالے وغیرہ کوئی چیز کچھ ایڈ نہیں کروں گی اور بس اس کو اچھی طرح سب چیزوں کو مکس کر کے کور کر دوں گی اسی میں اب گوشت تقریباً 20-25 منٹ میں گل جائے گا اور یہاں پہ پالک بھی بوائل ہو چکی ہے اس کو جو ہے نا چیک کروں گی میں فوک سے کہ یہ الگ الگ ہو گئی ہے کیونکہ میں نے اس کو مکس نہیں کیا تھا ایک بار بھی تو مجھے یہ تھا کہ شاید اوپر اوپر والی ابھی بھی پتہ نہیں میلٹ ہوئی ہوگی یا نہیں بہرحال یہ ساری ہو گئی ہے تو اس کو اب میں چھان لوں گی اور اس کو تھنڈے پانی میں ایک بار واش کر لوں گی اسے ذرا یہ بھی ہوتا ہے پالک کا جو تھوڑا کڑواپنسہ ہوتا ہے نا ہلکی سی کڑواہٹ ہوتی ہے پالک میں تو وہ چھان لوں نا اس کا پانی تو وہ چیز نکل جاتی ہے اس کی نا وہ کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے تو پالک وہاں چھان کے رکھ لیا اور یہاں پہ چکن بھوننے والا ہو گیا 15-20 منٹ لگتے ہیں چکن کو تو ٹائم اتنا نہیں لگتا ہے تو اس کو جو ہے اچھی طرح سے میں چکن کی بنائی کر لوں گی اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پالک کو میں نے چان کے اس کو چی طرح نچوڑ لیا تھا کیونکہ چکن بھی گلا ہویا اور پالک بھی پکی ہوئی ہے ابلی ہوئی ہے تو وہ زیادہ اب ٹائم نہیں لیں گی دونوں چیزیں تو پانی چھوڑ دے گی اگر پالک تو پھر چکن بھی زیادہ گھل جائے گا تھوڑا سا دہیں ایٹ کروں گی چکن میں بھی ایٹ کیا تھا اور یہاں پہ پالک کے لئے بھی تھوڑا سا ایٹ کچھ ایک دو چمچ کے برابر دہیں پھر سے ایٹ کروں گی ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس مکس کروں گی کہ یہ گھل مل جائے چکن اور پالک اور پھر اس کو کور کر دوں گی کچھ دس منٹ کے لئے تاکہ یہ وہی کہ یہ آپس میں بس کیا کہتے ہیں وہی گھل مل جائے تو دس منٹ کے بعد اب پھر میں اسے چیک کروں گی تو تھوڑا تھوڑا سا پالک نے اور دہیں نے پانی چھوڑا ہوئے تو وہ تو اب مجھے مطلب وہ نہیں ہے کہ اس کو میں پھر سے کور کروں کیونکہ چکن بھی پکا ہوئے اور پالک بھی بوائل ہے تو اب میں ایسے ہی اس کو کھلا رکھ کے تو فلیم بڑھا کے اس کو میں ہلکے ہلکے ہاتھ سے اچھی طرح بھون لوں گی کیونکہ چکن کافی اچھی طرح گل چکا اور اب اس کو ذرا وہ کیا نا تیز تیز تو یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے یہاں پہ تھوڑا سی پالک میں نے لیا ہے نمک چیک کرنے کے لئے اور وہی نمک ہمیشہ کی طرح کم ہی ہے کیونکہ میں پہلے بہت کم نمک ایڈ کرتی ہوں اس لیے کہ تیز نہ ہو جائے تو یہاں لاسٹ میں اس میں تقریبا ایک چمچ نمک ایڈ ہوگا کیونکہ پہلے میں نے صرف ایک چمچ ایڈ کیا تھا اور ظاہر ہے چکن بھی ہے اور پالک بھی تو دونوں چیزوں کے حساب سے نمک ہونا چاہیے تھا تو خیر ایک چمچ نمک پھر سے ایڈ کیا اور اب اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی تاکہ وہ نمک بھی پورے سالن میں مکس ہو جائے اور اچھی طرح سے جو ہے نا بھنائی بھی ہو جائے اور یہ اجی چکن اور پالک کی فائنل لک تھوڑا سا چکن جو ہے نا زیادہ گل گیا مطلب وہ بھنائی کرتے کرتے ہی تھوڑا بہت ٹوٹ پھوٹ گیا بہرحال خیر ہے خود ہی کھانا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چل جائے گا اور یہ پلیٹ ہے میری اپنی اور ساتھ میں جو ہے نا فان کی پلیٹ بنا رہی ہوں تھوڑی سی پالک اس کو دیا ہے وہ چکن نہیں کھاتا ہے چکن کیا کوئی بھی سوائے کیمے کے وہ گوشت وغیرہ بوٹی کچھ نہیں کھاتا کوئی چیز تو پالک اس کو تھوڑی دیا تو وہ بھی ایسے نا صرف اس کو اوپر اوپر سے لگا کے روٹی کو پالک ایسے اٹھاتا نہیں ہے روٹی میں بس ایسے اوپر اوپر سے لگا کے اس کو کھا لیتا ہے کہ جی مرچیں بہت لگتی ہیں بہرحال جیسے بھی ہے چلو روٹی تو کھاتا ہے کچھ نہ کچھ تو کھاتا ہی ہے تو بس ابھی یہاں جو ہم اپنا کھانا انجائے کریں گے اور اسی کے ساتھ میں اپنی آج کی ویڈیو بھی ان کروں گی اور امید کروں گی میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں مجھے اور میری فیاملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ